میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر افتہ آشمی اور آج جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسکولس ہپوکیسٹرینم ہارس چیسٹ نٹوکیلاتی کا مناہم اس ہے تو جو آتوں کا نچلا حصہ ہے نظام نظام کا نچلا حصہ ہے تو وہاں پر اس کا زیادہ افکٹ ہوتا ہے پروڈیوسنگ انگارجڈ ہیم رائیڈل وینز اور ریکٹم میں بواسیری جو وینز ہیں وریدے ہیں وہ پھول جاتی ہیں یا ان میں اجتماع خون ہوتا ہے ویڈ کریکٹسٹرک بیک ایک اور اس میں ایک خاص طرح کا کمر درد ہوتا ہے ویڈ ایبسنس آف ایکچول کانسٹیپیشن اور حقیقی قبض نہیں ہوتی بلکہ ریکٹم میں ایسا رکھتا ہے جیسے کچھ چیز بھنسی ہوئی ہے یا راستہ رکا ہوا ہے جس سے مریض کو قبض کی فیلنگ ہوتی ہے مچ پین بٹ لٹل بلیڈنگ تو اس بواسیری کیفیت میں درد زیادہ ہوتا ہے اور بلیڈنگ کام ہوتی ہے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں وینس ٹیسز تو جو وریدی گردش خون ہے وہ کم ہو جاتی ہے رک جاتی ہے جنرلی جو ہے وریدوں میں خون کا بہاو رک جاتا ہے خاص طور پر پورٹل سسٹم میں یعنی جو جگر اور آتوں کے گرد وریدوں کا نظام ہے پورٹل سسٹم کہلاتا ہے اس کی کنجیشن کی وجہ سے یہ ساری علامات دادہ ہوتی ہیں تو جب وریدی بہاو خون کا رک جاتا ہے تو ویریکوز وینس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وینس کھول جاتی ہے پرپل کلویٹی ہو جاتی ہے ایووری ٹھنگ سلو ڈاؤن ہارچیز سلو ہو جاتی ہے اس میں پھر آزمے کا نظام بھی سلو ہو جاتا ہے دل کے عقص بھی سلو ہو جاتی ہے آتوں کا نظام بھی سلو ہو جاتا ہے ٹارپل سے ایک بے حصی اور سستی کیفیت پائی جاتی ہے کنجیشن اپنی لیور لیکن جگر میں اجتماع خون کی وجہ سے یا پورٹل سسٹم میں کنجیشن کی وجہ سے یہ ساری علامات پیدا ہوتی ہیں ویڈ کانسٹی پیشن اور اس میں قبض بھی ہو سکتی ہے قبضی کیفیت میں نے آپ کو بتائیے کیسی ہوگی دی بیک ایکس اینڈ گیبز آؤٹ کمر پیت کرتی ہے اور کمر جواب دے جاتی ہے یک دم مریض گر پڑھ پڑھتا ہے باوقات اور مریض کسی کام کرنی دیتا کمر کی تقلیف کی وجہ سے فلائنگ پینز آل اوور دردیں جو ہیں وہ کبھی یہاں کبھی وہاں اس طرح سے ہوتی ہیں فلنس ان دی ویریس پارٹس تو مختلف جسم کے حصوں میں بھرے ہونے کا احساس ہوتا ہے سوجن کا احساس ہوتا ہے پھولے ہوئے ہونے کا احساس ہوتا ہے ڈرائی سوولن میوکس ممبرینز اور جو میوکس جلیاں ہیں وہ خوش ہوتی ہیں اور فلی ہوئی ہوتی ہیں تھروٹ وید ہیمرائیڈل کنڈیشنز تو کیونکہ یہ پورٹل کنڈیشن جو ہے اس میں وینس فلو کمبرومائز ہو جاتا ہے تو نیچے باولز کی طرف بھی اس کے علامات ہوں گے اوپر گلے میں بھی اس کے علامات ہوں گی تو تھروٹ کی قیفیت ہے سر کے علامات میں ڈپریسٹ اینڈ ایریٹیبل مریض جو ہے وہ ڈپریس ہوتا ہے اور چٹرا ہوتا ہے ہیڈ کول ہیڈ ڈل سر میں ایک دکھن کی فیلنگ کا احساس ہے کنفیوز ایکنگ ایس رامی کورڈ اور ایک ہلکی سی دکھن ہوتی ہے جیسے نزلے کی قیفیت میں ہوتی ہے پریشر ان دی فور ہیڈ ماتھے میں دباؤ کا احساس ہوتا ہے نازیہ اور ساتھ مپلی ہوتی ہے پالوڈ بائی سٹیچنگ ان در رائیٹ ہیپوکانڈریم اور دائیں پسلیل کے نیچے جو ہے وہ ایک سٹیچنگ پین ہوتی ہے جو بندہ درد ہوتی ہے پین فرام آکسی پوٹ ٹو دی فرنٹل ریجن جو گتی سے لے کر سامنے سر تک درد پھیلتا ہے بروس سنسیشن اپ دی سکیلپ اور پوری گھوپڑی کی جلد دختی ہے ورس ان دی مارنے خاص طور پہ سبا گیا نوریلجک سٹیچز فرام رائیٹ ٹو لیفٹ تھرو دی فور ہیڈ تو آسابی درد میں وہ ماتھے میں دائیں سے پائیں طرف پھیلتی ہیں فالوڈ بائی فلائن پین اور اسی طرح سے میدہ میں بھی درد ہوتا ہے ورٹائیو ورٹائیو چلنے میں اور بیٹھنے میں چکر آتے ہیں بیٹھنے سے یا چلنے سے آئیز ہیوی اینڈ ہاٹ آنکھیں بھی بھاری ہوتی ہیں گرم ہوتی ہیں پانی آتا ہے آنکھوں کی وریدیں بھی کھول جاتی ہیں آئی بال سور اور آنکھوں کے ڈھیلے دختے ہیں تو ناک میں بھی اس میں علامات پائیں جائیں گے جب کنجشن ہوگی تو ڈرائی انسپائرڈ ائر سیلز کولڈ تو خاص طور پر جو ٹھنڈی خوشک ہوا ہے چونکہ پہلی میکس ممبرین میں خوشکی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اس میں چسک پیدا کرتی ہے نیزل پیسنجس سینسیٹیو ٹو اٹھ اور جو ناک کا راستہ ہے وہ ٹھنڈی ہوا اس میں لگتی ہے چسک پیدا کرتی ہے قریدہ ذکام اور چھینکیں مگرہ ہوتی ہیں پریشر ایٹ دی روٹ آف دی نوز ناک کی گھڑ پر ضباؤ ہوتا ہے ممگرینز آور دی ٹرمینیٹس اور ناک کی ہٹی کے اوپر جو میمبرینز ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں ڈسٹینڈڈ ڈ باگی اور ان میں بھی پھلا بٹ آ جاتی ہے کھولی ہو ہوتی ہیں ڈیپینڈنٹ اپان دی ہیپیٹک ڈیسارٹر اور یہ ساری چیزوں کی جو بیسک وجہ ہے سسٹم ہے اس کی گنجشن کی وجہ ہے موں کی علامات میں سکالڈڈ فیلنگ وہ موں میں جلی ہوئی فیلنگ کا احساس ہے میٹیلک ٹیسٹ ہوتا ہے سیلیویشن تھوک زیادہ ہوتا ہے ٹنگ تھکلی کوٹیڈ زبان پر تیہ ہوتی ہے موٹی فیلد آز ایف سکالڈڈ اور زبان بھی ایسی لگتے ہیں جلی ہو گلے کی علامات میں گلے میں بھی کیونکہ مریضیں پھول جاتی ہیں تو اس میں بھی ہاٹ ڈرائی راہ سٹیچنگ پینس انٹو ڈا ایئر اور گلے سے چکنے والے ترکے ہیں کان کی طرح خیلتے ہیں سویلنگ خاص طور پر تھوک نگلتے ہو فوری کرو فرنگیٹس کنیکٹیٹس ہوتا ہے ہیپیٹک نگلتے ہیں تو وہی لیور کی کنجشن کی وجہ سے گلے کی جو علامات ہیں وہاں بھی کنجشن بازا ہو جائے گی وینز پور جائیں گی وینز ہیں دی فیرنکس دیسٹنڈد فیرنکس کی وینز جیہاں وہ دیسٹنڈ ہو جائیں گی جو انسپائرڈ ایئر جیسے ناک نے ٹھنڈی ہوا چسن پیادہ کرتی ہے اسے گلے میں بھی تقلیف دیتی ہے فیلز ایکسکوریٹڈ انڈ کنسٹرکٹڈ ہیں تو گلہ جو ہے وہ ایسے رکھا ہے جیسے گھٹ رہا گلے میں بانس لائک فائر اور نگلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے جلن ہے آگ کی اس جلن انڈی آفٹرنون اور اسے پہر کے وقت زیادہ دیتی ہے آرلی سٹیجز آف ایٹرافک فرنجائٹس تو گلے کی خوشکی کی جو سوزش ہے اس میں اس کے آرلی سٹیجز میں یہ دواہ کام آتی ہے ڈرائی ڈپ بلیئر سبجٹس جو کمزور ہیں اور سپرابی مزاج کے لوگ ہیں انہیں ہاکنگ آف تی روپی میوکس آف سویٹش ٹیسٹ اور مریض جو ہے وہ کھنکار کر میٹھا بلگم جو ہے وہ وہاں نگاہتا ہے لیسدار بلگم ہوتا ہے میتے کے لامات میں ویٹ آف سٹون میتے میں پتھر پڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے جنائیں ایکنگ پینز اور اس میں بڑی ہچاؤ والا دکھن کا درد ہوتا ہے کھانے کے تقریبا تین گھنٹے بعد یہ درد ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کالی بائی کروم ناکس ماسکوٹا وغیرہ میں کھانے کے فوراً بعد تحت شروع ہو جاتا ہے یا بعض دباؤں میں گھنٹے کے بعد ہوتا ہے دور تو یہ اس میں تین گھنٹے کے بعد یہ جب کھانا حضم ہو کے آگے کی طرف مو کرتا ہے تو اس وقت میدے میں درد ہوتا ہے تینڈرنیس اینڈ فولنیس ان دی ریجن اپنی لیور اور جگر کے مقام پر ایک دکھن کا احساس اور بھاری بن کا احساس ہوتا ہے پیٹ میں دل ایکنگ ان دی لیور اپک ایڈسٹریم تو یہاں بھی وہی جگر اور فوم میتہ کے قریب جو ہے تینڈرنیس کا پین کا ایکنگ کا احساس ہوتا ہے پین ایڈی ایمبلائکس ناف کے قریب بھی درد ہوتا ہے جانڈس ارکان ہو سکتا ہے تھرابنگ ان دی آئیپو گسٹریمنٹ پیلویس تو زیر شکم اور پیڈو میں ایک تھرابنگ سنسیشن ہوتا ہے یہ دھڑکن کا احساس ہوتا ہے تو مکد کی علامات جو ہے وہ اس کی خاص ہیں کیونکہ خاص اثر ہے اس کا ریکٹم کے اوپر خوشکی کا احساس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے اندر جائزے لکڑی کی خوشک لکڑی جو ہے اس کی پیسز موجود ہیں فیلد فل اف سمال سٹکس اینس راہ سور اور جو مقد ہے وہ بھی سون جاتا ہے اندرکٹر چھوٹا ہے مچ پین آفٹر سٹول اور پکھانے کے بعد داد بہت زیادہ ہوتا ہے اور پرولیفٹ بھی ہو سکتا ہے ہیمروائیڈز میں شارپ شوٹنگ پین آفٹی بیک اور بواسیر میں درد کی لہر میں اوپر کی طرف ہوتی ہے اور یہ بادی بواسیر جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے ورس ٹیورنگ کلائی میکٹریک اور خاص طور پر جب سان یاس شروع ہو جاتا ہے اور منسل بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ بواسیر بھی شروع جاتا ہے لارج ہارڈ ڈرائی سٹول اور پکھانہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے موکس میمبرینز سیم سوولن جو ریکٹرم کی موکس میمبرینز ہیں وہ سو جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جتنے مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو قبل ہو گئی یہ true constipation نہیں ہوتا ڈرائید اینس کی عائدیں ڈرائی ڈرائی ڈیرائی ڈرائی ڈیو شروع کرتے ہیں برننگ اندھی انس میں مرکت میں جلن ہوتی ہے وچھل اپ اینڈ ڈاؤن ڈی بیک اور کمر میں سردی کی لہر اوپر نیچے دورتی ہے بشاپ کے علامات میں بشاپ بار بار آتا ہے جھوڑی مقدار میں ہوتا ہے گہرے کلر کا ہوتا ہے مٹی گزرا ہوتا ہے ہارٹ یورن یعنی گرم ہوتا ہے بشاپ پین اندھی کڈنیز گردوں میں درد ہوتا ہے اسپیشلی لیفٹ اینڈ ڈیوریٹر خاص طور پر بائنگ گردے میں اور اس کی جو نالی ایرز میں درد ہوتا ہے مردانہ علامات میں ڈسچارج اپ پروسٹیٹک فلویڈ ایڈ سٹول تو پہانہ کرتے ہوئے پروسٹیٹک ڈسچارج ہوتا ہے لیس دا کر جائے عورتوں کی علامات میں کانسٹنٹ تھرابنگ بہائنڈ ڈی سیمتیسیز پیویس تو جو پیڑوں کی ہڈی جہاں سامنے کی طرف جوڑ رہی ہے تو یہ جوڑ جائے سیمتیسیز جو بس کلاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک دھڑکن کا احساس ہوتا ہے تو یہ لکوریا میں بھی اگر کمر درد کی علامت ہے وہ اس میں پائی جائے تو پھر یہ لکوریا میں یوٹر فرلیس میں منسٹر پراؤورنس کے اندر تو اس میں سم میں یہ کام کرے گئے بیت لیم نیس آف دی بیک کمر میں ایک لیم نیس کا احساس لولے پن کا احساس جاتے کمر جواب دے گئی ہے ایک راس تھی سیکرو الیک آرٹیپلیشن تو پولے کی ہڈی جو ہے وہ جہاں ریٹ کے ہڈی جوڑ بنا رہی ہے تو یہ سیکرو الیک آرٹیپلیشن کہلاتی ہے کمر میں کہ نیچلے اسے میں تو ڈارک یلو سٹکی کو روڈنگ یہ جو لکوریا ہے یہ پھر ڈارک ہے یلو ہے اور کروڈ کرتے ہیں گلا دینے والا ہوتا ہے چھلنے والا ہوتا ہے ورس آفٹر منسل اور منسل زباد چھاتی کی علیمات میں فیلز کنسٹکٹیٹ چھاتی میں گھوٹن کا احساس ہوتا ہے ہارٹ سیکشن فل انڈ ہیوی دل کا جو فیل ہے وہ فل ہوتا ہے یعنی اور ہیوی ہوتا ہے یعنی اس میں گوجھلپن کی کیا پھر جاتے ہیں can feel pulsation all over اور پورے جسم میں ڈھڑکن کی لیرنجائیٹس لیرنس کی سوزش ہے کافس دیپنڈنگ آن اور اگر جگر کی خرابیوں کی وجہ سے خانسی ہو ہارٹ فیلنگ انڈی چھاتی میں گرمی کا احساس pain around the heart in hemorrhage سبجیکس اور بوسیری مزاج والے لوگوں میں اگر دل کی دل کی علامات ہوں تو پھر اس میں بھی یہی کام آئے گی ایکسٹریمٹیز میں ایکنگ اینڈ سورنیس انڈی لیمز جو بازو اور ٹانگیں ہیں ان میں کمزوری کا ایکنگ کا سورنیس کا دکھن کا اعتاد ہوتا ہے انڈی لیفٹ ایکرومیان پروسس اور یہ شانے کے ہنٹی ہے یعنی جو سکیپوڈا ہے اس کا کندھے کے جوڑ کے قریب ایک بیک اس کی بندی ایکرومیان پروسس کلاتا ہے تو اس میں جو درد ہے وہ پھر دیچے بازو میں بھی پھیلتا ہے اور انگلیاں بھی سونے جاتی ہیں کمر کے علاوات میں لیم نیس انڈی بیک کمر میں وہی کمزوری کا احساس ہے کمر جواب دے جانے والی کہتی ہے ایکنگ بیٹوین چھولڈر بلیڈز اور دونوں جو سکیپولا ہیں چھولڈر بلیڈز ہیں ان کے درمیان میں ایک دکھن کی فیلنگ ہوتی ہے ریجن آف سپائن فیلز ویک اور یہ والا حصہ ہے سپائن کا کمزور محسوس ہوتا ہے بیک اینڈ لیکس گیو آؤٹ وہ کمر بھی جواب دے جاتی ہے چلنے میں بھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے مریج گل پڑے گا بیک ایک آف ایفیکٹنگ دی سیکرم اینڈی ہپس تو یہ کمر در جو ہے یہ سیکرم اور جو ہپس ہیں کولے جو ہیں ان میں زیادہ اس کا اثر ہوگا ورس واککنگ چلنے سے اور جھکنے سے جیسے بلیڈز جو ہے وہ پاڑتی ہے ویک 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 فیڈ ٹرن انڈر تو چلتے ہوئے پاؤں موڑیاں پاؤں کے تلووں میں بھی دکھن کے احساس ہوتا ہے تھکن کا احساس ہوتا ہے سوجن کا احساس ہوتا ہے ہینڈز اینڈ فیڈ سویل ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں اور خاص طور پر دھونے سے تکلیف پڑ جاتی ہے اور پھولے ہوئے پیس خاص طور پر وینس کنجیشن جی جتنی دوائیں ان میں ہوت بات سے گرم پانی دھونے سے تکلیف جائے وہ بڑھے گی فیور بخار کے علامات میں شام چار بجے سرطی لگتی ہے اور کمر میں چلی نیس اپ ڈاؤن دی بیک کمر میں لہے توڑتی ہے سرطی کی فیور سیون ٹویل پی ایم شام سات سے بخار ہوگا شام کے بخار میں سکن ہارٹ جلد خوشک ہوتی ہے اور گرم ہوتی ہے سویٹ پرو فیول اور بخار کے ساتھ پھر کافی پسینہ آتا جی برم ہوتی صبح اٹھنے پر مریض کی حالت خراب ہوتی ہے اور کسی بھی حرکت سے تکلیف پڑھ جاتی چلنے دو تین گھنٹے بعد ساتھ دور آفٹرنون سے پہر کے وقت تکلیف بڑھ کھڑے ہونے تکلیف بڑھ جھکنے سے تکلیف بڑھ بیٹر کھول اوپن ایر اور تھنڈی کھول کھولی ہوا ہے تھنڈی کھولی ہوا میں مریض بہتر نسوش کرتا ہے ریلیشن شیپ میں بڑی خاص دعا ہے اس میں بھی وہی بباسیری جتنی علامات ہیں بھائی جاتی ہیں ویری پین فول ڈارک پرپل کلر کی ہمبرائیڈ ہوں گے ایکسٹرن ہمبرائیڈ باہر جو مکے ہوں گے بباسیر کے وید کانسٹیپیشن ورٹائیگو کانسٹیپیشن ہوگا چکر آئیں گے اور وہی پورٹل کانسٹیپیشن کے علامات پائیں گے سپیچ تھک بھاری آواز میں مریض بولتا ہے ٹکلنگ ہوتی ہے ایمپیرڈ بی ایم نظر کبزور ہو جاتی ہے پیریسز اور کالی کے بھی ایمپیر فائیٹو لکا میں بھی اس کو گلے کی علامات میں کمپیر کرتے ہیں کہ اس میں گلہ خشک ہو جاتا مور آفن خاصت ہو کیوٹ کیس اس کے اندر نگنڈم ایمری کانم یہ ایسا نگنڈو دوا ہے باپس ایلڈر میپل ٹریز جو ہے اس سے آسل ہوتی ہے تو انگارجمنٹ آف تی ریکٹم اینڈ پائیز گریٹ پین تو اس میں بھی یہ بواسیر کی دوا ہے اس میں بھی انگارجمنٹ ہوتی ہے پائیز کی بڑی دوا ہے اور اس کے ٹینچر کے پانی دس کترے دو دو گھنٹے بعد دینے مریض کو فورونا پاک ہوتا ہے تو اس کو بواسیر کی دوسری دوا کے ساتھ بھی کم بے کار ساتھ ہے نکس پر ہے ٹینچر ٹھار پوٹنسی ریکمنٹ کی گئی ہے لیکن ساتھ دونگو اپنا کار رکھی اللہ حافظ